ہمارے ٹی وی چینل او ٹی وی اوورسیس ٹیڈیویجن کو ابھی سبسکرائب کیجئے گھنٹی کا بٹن دوانا مت بھولیے تاکہ اہم اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ امداد حسین شہزاد لنڈن سے ایک بڑی ہی اہم خبر کے ساتھ آپ کے قدمت میں حاضر ہوں اور وہ اہم خبر گزشتہ روز قتل ہونے والے میں تو اس کو قتل ہی کہوں گا مقشود چپڑاسی کے حوالے سے ہے اور اس کا کیا تعلق ہے مقشود چپڑاسی سے اس خبر کا یہ بھی ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں ناظرین اس سے پہلے کہ میں اپنی خبریں آپ تک پہنچاؤں آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آر نوٹیفکیشن کو دبائیں تو آپ میرے چینل کے ساتھ جھوٹ جائیں گے ناظرین یہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے تمام الیکٹرونک میڈیا پہ عمران خان کی یا پاکستان کی بات کرنے والے یا پھر کرائم منسٹر کی کرپشن کی بات کرنے والے لوگوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے اور سوشل میڈیا ہی ایک ایسا پلیٹ فارم رہ گیا ہے جس سے ہم وہ آواز آگے پہنچا سکتے ہیں جو پاکستان کی سانمیت کی زمانت بن سکتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو دوستوں تک شیئر کریں تاکہ مفید اور بروقت اہم خبریں آپ تک پہنچ سکیں تو ناظرین میں نے جس خبر کا ذکر کیا وہ لنڈن سے اس کا تعلق ہے اور وہ اتنی بڑی خبر ہے کہ اب آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کل جو ایک شخص کو دن کا دورہ پڑھنے کا کہہ کر اصل میں مار دیا گیا اس کے پیچھے کیا کہانی ہے ہماری اطلاعات کے مطابق جب سوشل میڈیا پر اس قدر شور مچا کہ سلمان شہواز سرکاری میٹیوں میں شریک ہو رہے ہیں اور ترکی کے دورے پر بھی وہ سرکاری جلاس میں بیٹھے ہوئے نظر آئے تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ سلمان شہواز کو پاکستان واپس بلوا لیا جائے اور اسی سسلے میں پرسوں ایک عدالت نے ان کے نقابل زمانت وارنٹ جاری کر دیئے اب میں ذرا آپ کو بڑی درچسٹ طریقے سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ نقابل زمانت وارنٹ کیا ہوتے ہیں اور مفروری کیا ہوتی ہے جب ایک شخص بار بار عدالت کے طلب کرنے پر عدالت میں پیش نہ ہو تو اس کو اشتہاری قرار دے دیا جاتا ہے اور اس کو مفرور قرار دے دیا جاتا ہے لیکن جب اس کو واپس بلانا مقصود ہو معاملات کچھتے ہیں کوتے نظر آ رہے ہو تو پھر اس کی مفروری کو ختم کر کے ایک نقابل زمانت وارنٹ جو ہے وہ جاری کیا جاتا ہے یہ کہنے کا تو نقابل زمانت وارنٹ ہوتے ہیں لیکن اس کا کام اتنا ہی ہوتا ہے کہ جب ملزم آئے اس کا ہاتھ پکڑکار عدالت کے سامنے پیش کرنا اور پھر پرسیڈنگ اسی جگہ سے دوبارہ شروع ہو جاتی ہے زیادہ ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ اسی دن سزا ہو جائے گی اور اسی دن جیل چلے جائے گی زیادہ ایک ڈرمر جائے جا رہا ہے کہ نقابل زمانت وارنٹ جو ہے جاری کیے جائے سلمان شہباز وہاں پاکستان پہنچے ایک پولیس والا ان کا بازو پکڑ گئے عدالت میں لے جائے اور جیش شاہب کو کہے کہ آپ کا ملزم حاضر ہے اور اس کے بعد ان کا وکیر اگلی تاریخ لے کر کیس کی پسیڈنگ کا آغاز کروا دے یہ ہوتا ہے ڈراما یہ ہوتی ہے وارداد جو اب یہ کرنے جا رہے ہیں لیکن اس وارداد کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا تھی وہ مقصود چپڑاسی جو اب اپنی زندگی سے تنگ آ چکا تھا اور اس کے اوپر اس قدر شدید دباؤ تھا اس کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ وہ کئی مرتبہ اس بات کا اظہار کر چکا تھا کہ وہ وعدہ ماف گواہ بننے کے لیے تیار ہے تو ان کو یہ خشہ تھا کہ اگر مقصود چپڑاسی وعدہ ماف گواہ بن گیا اور اس نے ان کے خلاف سلمان شباز کے خلاف گواہی دے دی جو کہ وہ دینے جا رہا تھا تو پھر مسائل زیادہ بڑھ سکتے ہیں لہذا انہوں نے اس کا تیہ پنچہ کر دیا اس کو اوپر پہنچا دیا اور سب سے جو اہم بات یہ ہے کہ جو ڈیتھ سیڈیفکیٹ میں اپنی ٹیم کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو میری سکرین کے ساتھ ڈیتھ سیڈیفکیٹ دکھائے جو ڈیتھ سیڈیفکیٹ ہے وہ سات جون کا جاری کیا ہوا ہے اور اعلان جو ہے وہ صبح نو جون کی صبح کیا گیا اور لوگوں کو نو جون کی صبح اس وقت پتہ چلا کہ مقصود چپڑاسی کو دل کا دولہ پڑھ کے وہ ہلاک ہو چکا ہے جب آمر لیاقت بھی وفات پا چکے تھے لہذا خبریت کے حساب سے جب یہ دونوں خبریں اوپر نیچے چلی تو آمر لیاقت کی خبر میں مقصود چپڑاسی کی خبر کو دبا دیا گیا لہذا یہ ایک بہت ہی بریگ واردات تھی جو کریمینل حکومت نے ڈالی اور کریمینل حکومتیں اسی طرح وارداتیں ڈالتی ہیں جس طرح کہ سپریم کورٹ کے جج آصف سعید کوسا نے کہا تھا کہ سیلسین مافیا اور گارڈ فادر اسی طرح وارداتیں ڈالا کرتے ہیں اور وہ جب بندیں مروا دیتے ہیں تو یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کون بندوں کو کس وقت مروا دیں گے ناظرین یہ ساری کہانی تو چرتی رہی گی کچھ و حقائق میں پروگرام کے اگلے حصے میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اب میں آپ کو جو بتانے والا ہوں کہ اگلا مقتول کون ہے میاں شہباز شریف اور ان کا خاندان اگلا قتل کس کو کرنے جا رہے ہیں آپ نے سنا ڈاکٹر رزوان انسپیکٹر نوید انسپیکٹر یوسف اور وہ کراچی کا بھی ایک انسپیکٹر جو آنڈی کے کیس کی لوک آفٹر کر رہا تھا انویسٹیگیشن کر رہا تھا ان سب کو اور ایف آئی کے ڈائریکٹر رزوان کو جگہ پہ دیگرے قتل کروا دیا گیا ان پر اس قطر دباؤ ڈالا گیا ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ اگر کسی شخص پر دباؤ ڈالا جائے اور اس کی ذہنی حالت ڈپریشن میں جری جائے تو وہ چند ہی دنوں میں اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے تو ان کو قتل کروا دیا گیا اور اب میں جس شخص کا نام آپ کو بتانے والا ہوں آپ کان کھوڑ کر سننے وہ شخص ہے ماما مشتاک چینی ماما مشتاک چینی جو آر ایڈی نیب کا وعدہ ماف گواہ بن چکا ہے اب اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جارہی ہیں کیونکہ اس کے نام کے ساتھ بھی میاں شعبہ شریف اور ان کے خاندان کے منی نانڈرنگ کے کئی کیسز جڑے ہوئے ہیں اور کروڑوں نہیں لاکھوں نہیں بلکہ عربوں کی جو منی نانڈرنگ ہے وہ ماما مشتاک چینی کے ذریعے ہوئی ہے تو اب ماما مشتاک چینی کی جان کو خطرہ ہے اور ان کے اہل خانہ سخت پریشان ہیں میری ان کے خاندان کے اہم فرض سے کل بات ہوئی تو اس نے کہا کہ ہم تو بس اب ماما مشتاک چینی کی فاتحہ پڑھنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں کسی بھی وقت خبر آ سکتی ہے کہ ماما مشتاک چینی کو زبان کھولنے کی اس مافیا کرپشن اور کرائم کے بادشاہوں کے خلاف بات کرنے کی سزا دینے کا وقت آ گیا ہے اور ان کو اوپر پہنچایا جا سکتا ہے یہ طریقہ واردات ہے یہ باریک واردات ڈالی جاتی ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ ان کی زندگیوں سے ہاتھ لونا پڑتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کل ایک اور باریک واردات بھی ڈاگ دی گئی قانونی باریک واردات آئینی باریک واردات پارنیمانی باریک واردات اور وہ باریک واردات تھی کہ جو وارڈ ڈالنے والی الیکٹرونک مشین ہے اس کا جو استعمال ہے اس کو یکسر مسترد کر دیا گیا یہ وہ سمری تھی جو صدر آرہ فروی کے پاس گئی انہوں نے یہ واپس کر دی بغیر ذست کیے نہادہ اس پارنیمنٹ نے اس لچی رن پردان والی پارنیمنٹ نے اس جو ہے سمری کو پاس کر دیا اور اور سیز پاکستانیوں کے ووٹ کو بھی بلکل ختم کر دیا ان کو کسی بھی قسم کا حق دینے سے انکار کر دیا یہ قوانین پاس کروایا اور ایک اور کالا قانون پاس کروایا اور وہ یہ کہ جس کے ذریعے نیب کا ملزم نیب کا چیئرمن مل گیا ہے نیا شباہ شریف جس کے اقلاب نیب کی کاروائیاں ہیں اس کے بیٹے کے اقلاب نیب کی کاروائیاں ہیں وہ اب نیب کا چیئرمن ہے یعنی چور چکہ چودری کے گنڈی رن پردان اب وہ کیا چیئرمن جو ہے وہ اپنے اقلاب کیسے کیس سنے گا میں تو جب یہ ساری سوٹ کے حال کو ناظرین دیکھتا ہوں تو میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ یہ کون سے ملک کا قانون چل رہا ہے یہ کون سے ملک میں حکومت چل رہی ہے حکومت کیا کر رہی ہے اور اس کے پیچھے کون ہے بس وہ پیچھے مالی بات پہ آکے میرا دماغ کر اٹک جاتا ہے کہ پیچھے وہی ہے وہی نیوٹر ہیں وہی جنرل باجوہ ہیں وہی جنرل ندیم انجم ہے جن کی شہبے اور جن کی حلہ شریفے یہ سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور جنرل باجوہ نے تو اس حد تک جو ہے وہ وفاداری کا ثبوت دیا کہ میاں شعبہ شریف جو کہ ایک ٹریمینل وزیراعظم ہے جس پر کرائم جس پر کنونشن کی جو ہے اجزمات جس پر چارجز ہیں اور اس کے غراب مقدمے چر رہے ہیں فرد جرم آئد ہونے والی ہے اس کو پاکستان کی سب سے بڑی فوجی کمانڈ کے سامنے بٹھا کر تقریب کروا دی کتنا بڑا ظلم ہے اور آج مجھے ایک فوجی دوست کہہ رہے تھے کہ بھی ہم تو آپ کے دوست ہیں بھائی ہیں ہم نے کہا بھی ہم آپ کے بھائی تھے لیکن اب اس لیے نہیں ہے کہ آپ اپنے چیف کی آواز کے پیچھے چل رہے ہیں اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہماری فوج پاکستان کے چیف کے پیچھے کھڑی ہے تو جب آپ ایک کرپ چیف کے پیچھے کھڑے ہیں تو پھر ہم آپ کے دوست کیسے ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم نے تو کبھی کرپشن کا ساتھ نہیں دیا بہرحال یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے آنے والے دنوں میں کیا ہوگا آج جب آپ میرا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے بجٹ بیش کیا جا رہا ہوگا اور یہ بجٹ جو ہے یہ وہاں پر بم بن کر گرے گا اور کہا یہ جا رہا ہے ان تاریس روپے فی ڈیٹر پیٹرول کی قینتیں پندرہ جن سے بڑھا دی جائیں گی بجری گیس کے نرخ بھی بڑھا دیا جائیں گے لیکن اس موقع پر ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ اب بھی جو لوگ مسلم علیہم کے ورکر ان کو ڈیفنڈ کر رہے ہیں اور مشکل فیصلوں کا نام دیا جا رہا ہے ان کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ ہو اور چپو یعنی ہو اور چپو گنے جو گنے والا لطیفہ صاحب تو وہ یہ سارا سسرا ہے کہ یہاں پاکستان میں نہ تو کوئی قانون ہے نہ کسی قسم کی کوئی پوچھ گیچ ہے اور نہ یہ کانٹیبیلٹی ہے بلکہ کانٹیبیلٹی بڑے ادارے کو خود اپنے کنٹرول میں لے لیا ہاں ایک اور ادارہ ایف آئی ایف ایڈر انویسکیشن ایجنسی اس کے بھی سربراہ بن گئی ہے شعبہ شریف صاحب جب پاگل شخص وزیراعظم بن جائے گا ان اہم اداروں کا سربراہ بن جائے گا تو ملک میں چوروں سسنین مافیا اور گارڈ فادر کی حکومت ہی رہ جائے گی لیکن آخر کار نیوٹرل کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا ورنہ عوام سب سے پہلے سیاستانوں کو چھوڑ کر نیوٹرل کا گریبان پکڑے گی اور نیوٹرل سے اس بات کا حساب اور جواب لیا اب دیکھنا ہم تو وہ حساب لے رہے ہیں جو آپ نے ملک کو تباہی کی طرح لے گئے لیکن آپ کو ایک سرائٹ دکھاتا ہوں کہ جب میعہ بیوار شریف آپ سے حساب مانگ رہا تھا اور اس کی بیٹی کے ایک جلسے میں آپ کے خراب نہ رہے لگ رہے تھے کہ یہ جو گنڈا گردی ہے اس کے پیچھے گردی ہے یہ دو سلائٹیں جنرل باجبا جنرل ندیج انجم کے دیکھنے کے لیے ہیں لیکن اگر انہوں نے اپنے دن میں ذرا سی شرم اور حیاء محسوس کی تو پھر ان کو پتا چلے گا کہ ان کا کون دشمن ہے پاکستان کا کون دوست ہے اور کون دشمن ہے تو یہ سلائٹ دیکھئے عمران نیازی کی اس نائل حکومت کی تباک کاریوں کو کون زمدار ہے جنرل کمر جاوید باجبا صاحب یہ ساغات آپ ہی کی تھی ہوئی ہے آپ ہی اس مصیبت کی ماری قوم کی پریشانیوں کا موجب ہیں جنرل کمر جاوید باجبا صاحب آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا اور بلک و قام کو اپنی خواہشات کی بھین چڑھا رہا کہ مریم نواز شریف فوج پر تنقید کرتی ہے مریم نواز شریف نے اپنی دوپوں کا روز فوج پر تک لیا آج ان پر جب تنقید ہوتی ہے تو کیوں ہوتی ہے کیونکہ جب آپ کا اپنا لایا ہوا سیلیکٹک لوگوں کو اپنے موں سے یہ کہتا ہے کہ فکر نہ کریں میرے علاوہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی چوئیس نہیں ہے تو وہ تو اپنی موں سے لوگوں کو بتا رہے کہ مجھے دانے والے عوام نہیں ہے مجھے دانے والے تم ہو اور پھر جب کوئی آپ کی لائی ہوئی صحبات بائیس کروڑ عوام پر مہنگائی کا کہہ توٹی ہے جب دجلی مہنگی ہوتی ہے تو لوگ آپ کا نام لیتے ہیں جب عمران خان چینی مہنگی کرتا ہے تو لوگ سیلیکٹرز کو کوستے ہیں مریم نواز کو چینی مہنگی نہیں کرتی نا مریم نواز کو پیٹرن مہنگا نہیں کرتی نا جب کشمیر کا تم سوڈا کر کے آ جاتے ہوتے ہیں تو تنکید سیلیکٹرز پر ہوتی ہے کشمیر کا سوڈا مریم نواز شریف نے تو نہیں کیا نا جب عدلیات مہنگی ہوتی ہیں تو لوگ آپ کا نام لیتے ہیں کیونکہ یہ سوڈاک جو ہے یہ توفہ جو ہے کہ آپ کا دیا ہوا ہے پاکستانی رام کو یہ پاکستان کی فوج کے قرارب نارے لگتے ہوئے آپ نے دیکھے اور اس سے پہلے ابھی آپ نے جو دیکھا ابھی جو ویٹرن کے ساتھ انہوں نے کیا بگوڑے جنرلوں کے نارے لگائے تو اب آپ دیکھیں کہ کس کے کہنے پر یہ کیا گیا اور کیا ہوا اور کیسے ہوا یہ سب آپ کے سامنے ہیں لیکن ہماری امیدیں عمران خان کے ساتھ ہیں پاکستان آنے والے دنوں میں ایک خوشحال ملک بنے گا یہ میں روزانہ کہا کرتا ہوں عمران خان پندرہ جن کے بعد ایک بڑی کال دینے والے ہیں ایک بڑے درنے کا اعلان کرنے والے ہیں اور وہ دھرنہ جو ہے وہ ایمپورٹیڈ حکومت کے خاتمے تک چلتا رہے گا اور اسی وقت لوگ گھر جائیں گے جب وہ حکومت کو گھر بے دیں گے پاکستان زندہ بات اپنے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں